الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق آٹھ ججوں کے وضاحتی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعہ کر دی درخواست میں کہا عدالتی فیصلے پر عمل درامت میں تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں بارہ جلائے کے فیصلے کی وضاحت پچیس جلائے کو دی گئی سپریم کورٹ نے چودہ ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا عدالت نے تحریک انصاف کو جواب کے لیے کب نوٹس جاری کیا پی ٹی آئی کی دستا ویس پر عدالت نے الیکشن کمیشن کو نہ نوٹس جاری کیا نہ ہی جواب طلب کیا الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریس اٹھے نظر ثانی اپیلوں کی سماعت تیس ستمبر کو ہوگی چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینٹ سماعت کرے گا جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین خان جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینٹ کا حصہ ہوں گے لیفٹین جنرل محمد علی کو سیکیٹری دفاع مقرر کر دیا گیا لیفٹین جنرل محمد علی کو دو سال تین ماہ کے لیے سیکیٹری دفاع تائینات کیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق لیفٹین جنرل محمد علی اکم اکتوبر دوہزار چوبیس سے اکتس دسمبر دوہزار چھبیس تک ذمہ داریاں انجام دیں گے ای ٹی آئی کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں اگر کوئی حکومت کا ساتھ دے گا تو اس کا سیاسی مستقبل تاریخ ہوگا شبلی فراز کہتے ہیں چیئمن سینیٹ کو خط لکھ کر آگاہ کیا حکومتی سینیٹرز کو الگ نشست الالٹ کریں سینیٹ ایڈلاس میں مجسمیت اپوزیشن ارکان پچھلی نشستوں پر بیٹھیں گے شیخ وقاس اکرم نے کہا یہ لوگ سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف آئینی ترمین کی راہ میں دیوار ہوگی جو ایمین نیز ہمارے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں آئینی ترمین کے خلاف سپریم کورٹ کے بہار پاکستان تحریک انصاف کے وقعہ کا احتجاج پی ٹی آئی کے سیکیٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے سب سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھیں کل راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا لطیف خوصہ بولے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف بھی نہیں ملے گا ہم پاکستان کو بچائیں گے اور جمہوریت کی پٹھری پر چلائیں گے آئینی ترمین پر جے ایو آئی کا اپنا موقف ہے پی ٹی آئی یا حکومت سے کسی آئینی مصویدے پر اتفاق نہیں ہوا جے ایو آئی راہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم افسوسناک ہے ٹریمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو کی ترجمان مرتضیٰ وحاب نے کہا عدلیہ مسائل حل نہیں کر پا رہی تمام سیاسی جماعتوں کا آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق ہے مشاورت مکمل ہونے پر مسوودہ پارلمان میں پیش کر دیا جائے گا تحریک انصاف نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا گورنر خیبر پتنخواہ فیصل کرین کنڈی کہتے ہیں پارا چنار میں آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے پچاس سے ساٹھ لوگ شہید ہو گئے صوبائی حکومت کی دہشتگردی کے خلاف مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور اپنے علاقے میں امن نہیں لاسکے مشیر اطلاعات خیبر پختنخواہ بیریسٹر سیف کرد عمل کہا گورنر کا کوئی کام نہیں ہے وہ روز نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں گورنر اپنی نوکری بچانے کے لیے چغلی کرنے والے نالائک بچے بنے ہوئے ہیں وزیرعالہ خیبر پختنخواہ کے بھائی فیصل امین نے گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کے خلاف پچاس کروڑ روپے حرجانے کا دعویٰ کر دیا موقف اپنایا گورنر کے پی نے ٹی وی شو میں وزیرعالہ اور ان پر کرپشن کے بے بنیاد الزامات لگا کر سیاسی ساتھ کو نقصان پہنچایا لیگل نوٹس کا جواب نہ دینے پر عدالت میں درخواہ ازدائل کی ایکس کب سے اور کیوں بند ہے یہ بندش کب تک رہے گی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے صاف صاف بتا دیا وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں فائی وال کا دفاع کرتے ہوئے کہا سائبر حملوں سے بچنے کے لیے پاکستان ویب منجمنٹ سسٹم کو اپگریٹ کر رہا ہے عطا تارڑ نے بتایا ایکس سے ملکی سلامتی اور عوام کے تحفظ پر حملے کیے جاتے ہیں الہد کی پسند اور بی ایل اے کے دہشتگرد ایکس پر مہم چلاتے ہیں وزیر اعظم شہبار شریف آج اقوام متحدہ جنرل اسمیلی سے خطاب کریں گے کشمیر اور فلسطین کے تنازیات کے حلقہ مطالبہ کریں گے وزیر اعظم کی نیو یورک میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ایرانی صدر سے ملاقات میں غذا کی صورتحال پر گفتگو فلسطین اور لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی جاریت کے خاتمے پر زور دیا برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال عراقی اور نیپالی ہم منصب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں وزیر اعظم شہبار شریف کی بل گیٹس اور پاکستانی امریکی بزنس کانسل سے بھی ملاقات ہوئیں پاکستان نے آئی ایم ایف سے محولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے مزید ایک سے ڈیرڑ ارب ڈالر قرص کی درخواست کر دی وزیر اعظم شہبار شریف نے نیو یورک میں آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈائریکٹر کرسلینا جارجیوہ سے ملاقات کی اور پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کی فوری ضرورت پر تبادلہ خیال کیا آئی ایم ایف کے نئے قرض پروگرام کی کڑی شرائط سامنے آگئیں زرائے وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان این ایف سی ایوارڈ پوملے پر نظر ثانی کرے گا آئی ایم ایف صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو مونیٹر کرے گا مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے دوران زمنی گرانٹس جاری نہیں کر سکے گا حکومت بجلی کے قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات اور جامع پیکج لائے گی کراچی سے خیبر تک کاروبار اور تجارت پر چونتیس سو رب روپے سیلز ٹیکس وصول نہ ہونے کا انکشاف کاروبار کی ریجسٹریشن نہ کرانے والوں کے گیرد گھیرہ تنگ کرنے کی تیاریاں ذرائع اف بی آر کا کہنا ہے ریجسٹریشن سے انکار کی صورت میں کاروبار سربہ مہر دس لاکھ جرمانہ ہوگا پچیس کروڑ سالانہ ٹرن آور والے منفیکچررز اور ہول سیلرز زد میں آئیں گے سالانہ دس کروڑ سے زیادہ ٹرن آور والے ریٹیلرز بھی ریڈار پر بینک اکاؤنٹ منجمے پروپرٹی زبط وزلی اور گیس کنیکشن منفقہ ہوں گے ریجسٹریشن نہ کرانے والے ڈسٹریبیوٹرز بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے سرمایے سے پیداوار تک کاروبار کے تمام مراحل کا دستاویزی ریکارڈ ہوگا حکومت سندھ منشیات کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے تعلیمی داروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے وزیر اطلاع سندھ اور جیل میمن کی انصدادے منشیات ہائے پاورڈ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کہا بھالی مراکس کو فاعل منشیات کے عام چکانوں کا پتہ لگا کر خاتمہ کیا جائے انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوڈینیشن بڑھانے کے لیے فیوزن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ اجلاس کو بتایا گیا تعلیمی داروں میں منشیات کی فراہمی میں ملوث تیرہ ملزمان کو گرفتار کر لیا وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ملیر ایکسپریس فے سے متعلق اجلاس مراد علیف شاہ نے ملیر ایکسپریس فے کے کام کی پیشرفت کا جائزہ لیا اجلاس میں بریفنگ دی گئی ملیر ایکسپریس فے کا تقریبا پہلے فیس کا چوراسی فیصد کام مکمل ہو گیا ہے دوسرے فیس پر پینتیس فیصد کے قریب کام مکمل کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا آئندہ ماہ ملیر ایکسپریس فے کورنگی کاؤزوے تا قائد آباد کا افتتاح کروں گا چھے رویا ملیر ایکسپریس فے ایم نائن موٹروے اور نیشنل ہائیوے سے منسلک ہو گا وفاقی وزیر داخلہ سے امریکہ کی بیور آف انٹرنیشنل نارکوٹیکس لاؤ انفورسمنٹ افیرز کے وفد کی ملاقات محسن نقوی نے کہا پاکستان کی پولس اور پیرا میلٹری فورسز کی استعداد کار بڑھانے میں آئی این ایل تعاون کر رہا ہے متعدد اہم انصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جو قابل ستائش ہے فورس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے تمام امور میں سب سے اہم امریکہ کے تجربے سے استفادہ کرنا ہے امریکی وفد نے رہشتگردی کے حالیہ واقعات میں انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس کیا گوونیسن کامران ٹیسوری سے کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجر ابنواز کی ملاقات گوونیسن نے کہا نیوی کے شہدار غازیوں کی بدولت ہمارے سمندر اور سمندری وسائل محفوظ ہیں نیوی کے افسران اور جوانوں کا جذبہ ایمانی سب کے لئے قیمتی سرمایہ ہے مضبوط باہمت اور جذبہ ایمان سے بھرپور پاک بحریہ ملک کا فخر ہے کراچی گلچن اقبال میں دورانی ڈکیتی قتل نوجوان اتقا کا قاتل خوزدار سے گرفتار ایس ایس بی عبدالعزی جاکھرانی کے مطابق نوجوان اتقا کے قتل کا واقعہ جون میں پیش آیا تھا اتقا میکینیکل انجنرنگ میں ایک گولڈ میڈلس تھا پاکستان میں ایک اور پولیو کیس سامنے آ گیا رواصال پولیو متاثرین کی تعداد تئیس ہو گئی ذرائع قومی ادارہ سہت کے مطابق پولیو کیس زیرا کوہار سے رپورٹ ہوا رواصال پلوچستان سے پندرہ سن سے چار قابل پختوں خاصے دو اسلام آباد اور پنجاب سے پولیو کا ایک ایک کیس رپورٹ ہو چکا اور چیمپینز ونڈے کپ کا دوسرا ایلیمنیٹر بارش کے باعث تاخیر کا شکار لائنز اور مارکورز مدد مقابل چیمپینز کپ کی چیمپین ٹیم کا فیصلہ اتوار کو ہوگا